بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جنوی درابیہ میں خوش شامدید آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں مزیدار سے کھٹے میٹھے سے گھول گھپے جس کے لئے ہمیں چیزیں ضرورت ہوں گی کچھ اس طرح سے سوجی ایک کپ میدہ ہاف کپ نمک ہسپے ضرورت یہ چیزیں ہمیں چاہیوں گی کھول گھپے بنانے کے لئے اس کی چارٹ بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیوں گی وہ ہیں پھلکیاں جو میں نے پہلے سے بھگو دی تھی چنے ایک باؤ جو وائل کر کے رکھ لی ہیں پیاز ایک عدد درمیانہ بارک کٹا ہوا ہند کوفی تھوڑی سی بارک کٹی ہوئی ٹرماٹر ایک عدد بارک کٹا ہوا ہری میٹ ایک سے دو عدد بارک کٹی ہوئی پانی بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیوں گی وہ ہے ایملی 200 گرام جسے میں نے نیم گرم پانی پہ بھگو دیا تھا اجوائن ہسپے ضرورت چینی 3 سے 4 ٹیبل سپون کالا نمک ہسپے ضرورت چاٹ مسالہ ہسپے ضرورت کچھ زیادہ تیز کھاتے ہیں کچھ کم کھاتے ہیں تو اپنے حساب سے جاتے ہیں پدینہ چند پتیاں چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی ڈو بنا لیتے ہیں چلے ایک آو لے لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم سوجی ڈال دیتے ہیں اب اس میں ہم میدہ ڈال دیں گے ہمیں اس میں ہاتھ ٹیبل سپون نمک ڈال دیوں آپ اپنے مرضی سے ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو چاہیے اسے مکس کر لیں گے ہمیں اس میں اس کو بھوننے کے لیے جو چیز چاہیے سب سے اہم اس کے لیے اس کا تیز گرم ابلتا ہوا پانی یاد رکھیں اسی لیے ہم اسے چمچ سے بنا رہے ہیں کہ پانی بہت تیز گرم ہونا چاہیے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ سے پانی ڈالیں گے احتیاط بہت ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب مکس ہو چکا ہے اب ہم اسے ہاتھ سے کر لیں گے اچھی طرح سے گون دیں گے یہ ہو چکا ہے اسے زیادہ گوندنے کی ضرورت نہیں ہوتی سو اب ہم اسے سٹ کر کے کور کر کے تقریباً آدھے گھنڈے کے لیے رہ دیں گے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نہ زیادہ ہارڈ ہے نہ یہ زیادہ نرم ہے اس کو ہم نے درمیانہ رکھنا ہے چلیں یہ ہو چکا ہے اب ہم اسے کور کر کے رہ دیتے ہیں اسے ہم کسی پلیٹ سے یا کسی فائل وائرہ سے کور نہیں کریں گے ہمیں زیادہ ہیٹ کی ضرورت ہے اسے ہم نے اسے باؤل سے کور کی ہے چلیں اسے ہافت آر کے لیے رہ دیتے ہیں اور تب تک ہم چاٹ بنا لیتے ہیں چلیں چاٹ بنا لیتے ہیں سب سے پہلے اس میں ہم پھولکیاں ڈال دیتے ہیں چلیں ڈال دیتے ہیں گووی ڈال دیتے ہیں پیاس پھولکیاں چمارٹر چار رسالہ اپنے حساب سے چینی سے نکس کنے لگے جوالکپوں کیلئے ہماری مکسنگ تیار ہو چکی ہے چاہل تیار ہو چکی ہے پر اقنی کپڑ تاatzیں ایک کپ خودینہ میں نے گرینڈ کر لیا تھا دو چمچینی پیستی تھی اب اس پر پانی ڈال لیں گے تھنڈا تھنڈا جو لوگ اس کو زیادہ تیکھا بنانا چاہتے وہ اس پر مسالیں زیادہ تیز ڈال سکتے مکس کر لیں گے اور یہ ہمارا کھٹا میٹھا پانی تیار ہو چکا ہے اب ہم ہلے بنا لیتے ہیں جی ہاں بنا ہو چکا ہے اب ہم چیک کر لیتے ہیں اور بنا لیتے ہیں دیکھیں ہماری ڈو تیار ہے بلکل چلیں اب ہم اسے اب ہم اسے پیڑا کھٹا کر لیں گے اب ہم ان کے اور مزید پیس کر لیں گے یہ دیکھیں اب ہم اسے ایک اٹھا کے پیڑا کر لیں گے اسی طرح سے سارے پیڑے کر لیں گے اس طرح سے ہم نے سب کر لینے اور انہیں کور کر کے رکھنا ہے جو ہمیں ضرورت ہوگا صرف اسے ہی نکالیں گے کیونکہ ہماری ڈو بہت زیادہ ہارڈ ہے اور ہمیں ہارڈ ہی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مزید ہارڈ ہو جائے گی چلیں اب ہم اسے بل لیتے ہیں ہمیں کسی خشکے کی آئل کی پانی کی ضرورت نہیں ہے ہم اسے اسی طرح سے بل لیں گے چلیں بل لیں گے ایک چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے جو سائڈ آپ نے اوپر رکھنا ہے اسے آپ اوپر ہی رکھیں گے آپ اس کو اوپر نیچے نہیں کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی باریک روٹی ہے یہ دیکھیں یہ تنی باریک آپ کو رکھنا ہے اسی طرح سے ہم ساری روٹیوں کو کرنے گے کیونکہ انہیں رسپ دینا ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ ہم کرتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو کاٹتے رہیں گے اب ہم اسے کٹر سے اس کو کاٹ لیتے ہیں آپ کسی بھی کٹر سے کسی ڈکھن سے جس کے پاس کٹر نہیں ہے اس سے بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے تمام کھوڑ کے پہ ہم اس طرح سے کاٹ لیں گے اس طرح سے یہ ہو چکا ہے ایک روٹی میں آپ کے کافی زیادہ بن جاتے ہیں آر دس بن جاتے ہیں جتنی بڑی روٹی ہوگی پیڑا ہوگا اب ہم اسے فرائی کر دیتے ہیں آئل گرم ہو چکا ہے آئل کو اپنے زیادہ گرم نہیں کرنا جلانا نہیں ہے یہ دیکھیں جلدی جلدی آپ کو یہاں پہ کام کرنا ہے جلدی جلدی آپ کو یہاں پہ کام کرنا ہے اس طرح سے نیٹ کے اوپر آپ بنا بنا کے رکھتے جائے تاکہ اس کا آئل نکل جائے ٹرس کے پوٹی مل سپ کرنا ہے جلدی 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 تیار ہو جکے ہیں اس سے ہم سرب کریں گے چاٹ کے ساتھ میٹھ ہی چٹنی کے ساتھ اور کھٹے میٹھے پانی کے ساتھ دیکھیں کتنے زکیدہ تیار ہوں ہے اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور مجھے آپ فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام اور فیس بک پہ اس کے ساتھ ہی مجھے رابعہ کجازت دیجئے تو ہمیں یاد رکھئے اللہ حافظ